بریڈفورڈ کراؤن کوڈ نے چار سالہ حمزہ خان کی حالاکت اور پھر دو سال تک اس کی باڑی دفن نہ کرنے کے جرم میں حمزہ کی ماں مینڈا ہٹن کو پندرہ سال قید کی سزا سنائی ہے سزا سنائی جانے سے قبل عدالت کو اس دخواستہ نے اپنی اختتامی تقریر کے دوران بتایا کہ کس طرح ننہ حمزہ خان ایک توفن زدہ محول میں پھوک سے نڈھا لو کر اپنے ہی نیپی سے فضلہ کھانے پر مجبور ہو جاتا اور ظالماؤ سے بارہ مرتبہ سزا کے طور پر ایک گندگی سے بھرے اندھیرے کمرے میں گھنٹوں بند کر جاتی عدالت کو یہ بھی بتایا کہ امینڈا ہٹن کو جب بڑے بیٹے تارخ خان حمزہ کا مردہ جسم جو ایک بوری میں بند تھا کو دفن کرنے کے لیے کہا تو ماں نے اسے سب بچوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے کر چپ کرا دیا اکیلیز دغاسہ نے عدالت کو مزید بتایا کہ امینڈا جیسی جھوٹی اور سنگدی لورت اپنے بیٹے کو سزا دینے پر آتی تو حدہ ہی پھلانگ جاتی رونے پر حمزہ کو وارڈروپ کے نیچے دکھیل دیا جاتا جہاں وہ رو رو کر بے ہوش ہو جاتا عدالت میں جب یہ سب کچھ بتایا جارہا تو تو امینڈا ہٹن کے چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی یا پشمانی کا شائبہ تک نہیں تھا جج راجر تھامس نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ امینڈا ہٹن جیسی عورت کسی بھی بچے کے لیے خطرناک ترین عورت ثابت ہو سکتی ہے عدالت نے حمزہ خان کے چوبی سالہ بڑے بھائی تارک خان کو بھی ماں کی معابنت کرنے کے جرم میں دو سال قید کی سزا سنائی ہے انجومیر جیو بریٹفورٹ برطانیہ جیو بریٹفورٹ برطانیہ